بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ سولہ سو اسی اسی میں مغلیہ سلطنت کے عروض میں عوش گلانیاں میں پیدا ہوئے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو کے میں منتقل ہو گئے ان کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی بعد مکسور میں جا کر قرآن حدیث فقہ اور منطق میں عالی تعلیم حاصل کی قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑے اشتاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئی ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمن نہیں ہو سکتا سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے اسے اپنی ایک کافی میں یوں بیان کیا علمو بس کا روجار اک کو الف تیرے درکار وہ خود سید زادے تھے لیکن انہوں نے شاہ آنایت کے اس ہاتھ پر بیعت کی جو زاد کے ارائین تھے اس طرح حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے زاد پاد فرقے اور عقیدے کے سب بندن توڑ کر صلح کل کا راستہ اپنایا مرشد کی حاصیت سے حضرت شاہ آنایت کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ان کی معبادل طبیعت سے پیدا ہوا تھا وہ پکے وعدت الوجودی تھے اس لیے ہر شیعہ کو مظہر خدا جانتے تھے مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے مسلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی ظاہر پسندی پر تنقید و تنز ہما وقت ان کی شائری کا پسندی دا جزو رہی انہوں نے شائری میں شرع اور عشق کو ایک لڑی میں پرو دیا اور عشق کو شرع کی امراض قرار دیا ان کے کام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جو شرع پر چل کر پیغام حسینیت کو فروغ دیتا ہے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے شکست دیتا ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمد اللہ علیہ نے پیار محبت کے پیغام کو فروغ دیا عربی فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے سرائیکی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام سے رابطے میں آ سکے حضرت بابا بلے شاہ رحمد اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے عالم گیری احد کی روح کے خلاف رد عمل کا نمائیہ ترین مذہر ہیں ان کا تعلق صوفیہ کے قادریہ مکتب فکر سے تھا ان کی ذہنی نشور ماں میں قادریہ کے علاوہ شتاریہ فکر نے بھی نمائیا کرتار آدھا کیا تھا اسی لیے ان کی شاعری کے باغ یا نہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شتاریوں سے مست آ رہے ہیں ایک بزرگ شیخ انائیت اللہ کسوری محمد علی رضا شتاری کے مرید تھے صوفیہ نہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سلسلے سے بھی بیعت تھے اس لیے ان کی ذات میں یہ دونوں سلسلے مل کر ایک نئی ترقیب کا موجب بنے بلے شاہ انہی شاہ آنایت کے مرید تھے اپنی شاعری میں وہ مذہبی ذابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے بلکہ ترقے دنیا کے مضمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی شاعری عالم گیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لا قانونیت خانہ جنگی انتشار اور افغان تالی عظماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا اس لیے اس کا گہرہ اثر ان کے افکار پر بھی پڑا ان کی شاعری میں صلح کل انسان دوستی اور عالم گیر محبت کا جو درس ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے پڑ پڑ کتابیں علم دیاں تو نام رکھ لیا کازی ہاتھوچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا کازی مکہ امدین کمہ یاں تو نام رکھ لیا حاجی اوہ بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا رازی حضرت بابا بلے شاہ کا انتقال با عمر ستر سال بائیس اگست سترہ سو ستاون ایسی میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی صوفیانہ شہری کھا کر انہیں خراجہ عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کا مزار مبارک قصور ریلوے روڈ پر زیارت کا خاص و عام ہے آپ کا عرص ہر سال شمسی ماہ بادوں میں جو چونگ نظر آئے اس کی گیارہ بارہ تاریخ کو قصور میں منقد ہوتا ہے موسیقی